اللہم ان یعوذ بے کام من حمادات الشیعاتین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم عبل قام سیم محمد وعلم ابن امہی وقاشف غم میں علی ابن عبی طالب امیر المؤمنین وعلا اولادہ البررت المعصومین المنتجابین اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالیہ و سلم من ازاها فقد ازانی صلوان ایک سلوات سارے خبرات عالمون دوستو دوستو فقد ازانی جس نے میری دین وزیت تھی جس نے سرکار نے تقسیس نہیں فرمائی سرکار نے فرمائی جس نے جس نے جس نے میری دین وزیت تھی فقد ازانی اس نے میں محمد نوزیت تھی ومن ازانی فقد ازاللہ اور جس نے میں نوزیت تکلیف پہنچائی میں نوزیت تھی اس نے اللہ نوزیت تھی اور اللہ نوزیت تھی سرکار فرمائی فاتمہ دا مقام میں محمد نزدیک ماں والا مقام فاتمہ تو امو ابیہ فاتمہ اپنے باپ کی ماں ہے ہے دی لیکن سرکار فرمائی اس دی عزت اتنی ہے اس دا مقام اتنے ہے اس دا احترام اتنے ہے سرکار فرمائی اتنی عزت اور احترام میں اپنی ماں آمینہ دا کرتا اتنا احترام میں اپنی تھی فاتمہ بھئی شرم وقم ہے ناپڑے لکھے دوستو بس نہیں ہے سمجھو میں شروع کر چکا بھئی دوستو بھائیو شرن حکم ہے نا بھئی اگر باپ کھڑا ہے تو اولاد دہاک نہیں بیٹھنا باپ چل رہے ہے تو اولاد دہاک نہیں باپ کو قدم اگے رکھنا باپ باپ بیٹھا ہے یا ماں بیٹھئے تو اولاد دہاک نہیں او دی شران دی بیٹھنا مینو سٹے جے حسینی دی قسم اے سارے کم پیغمبر نے پریکٹیکل کر کے دکھائے ہاں زہرہ آ رہیے نبی فورم کھڑے ہوگا اور پوچھے آنہ نے سرکار زہرہ دو سالہ دہاکھن میں مقتلج پڑے ہے دو سالہ دی زہرہ آ رہیے نبی کھڑا ہوگا جب تک زہرہ آ نو چاہ کے ہانا لا کے نہیں بٹھایا اس بھی لیتے ہیں پیغمبر نہیں بیٹھا اور پھر جدا بھی واپس آیا ہے کسے جنگ توں کسے کم توں کسے زوجہ دے در پہ نہیں گیا زہرہ دے کھر دے دروازے پہ دکھا علی الباب دکھا علی الباب کیتا دی بھی اندروں آ گئی کان آنا ابو کے یا فاطمہ تو زہرہ میں تیرا بابا سنو نا دل میں اب ہو جاوے ترول ہے نا آپ تازینوں نہیں میں نو اجازت ہے میں بڑے مارفت والے لوگ پڑھ رہے ہیں میں نو اجازت ہے میں اندر آ جاؤں گا فاپا قط بابے جگل سنکے بی بی رو پئی دروازے نال متھا لا کیا دیے بابا یہ کیسی گلے میں جہرہ کل اجازت منگو دروازے نال نبی پہشانی لا کیا دے تیری قسم میں نہیں رکھ دا جلے میں تیرے دروازے تیان دا میں انو او روک دے دا اس دی آوازاں جی ہے محمد مدینے والے انو زہرہ دے گھر دے دروازے دی عزت بکھا کے جنہیں انو پتہ لگے کہ بطول دے گھر دے دروازے دا مقام کیا ہے کہ بھلا دروازہ کھلا نبی اندر تشریف گھننا ہے مولا گواہ تاریخ پڑھ کے دیکھو سرکار وکھرن بی بی وکھری میری سینہ نبی بابا اے تخت موجودے بستر موجودے چادر یمنی موجودے بیٹھو نا نبی فرمید زہرہ جے تک تو نہ بیٹھیں وہ ماں والا اے کرام جب تک تو نہ بیٹھیں میں نہ بیٹھیں سن سو قبلہ بی بی جو پائنٹی دی طرف پواندی آلے پاسے بی بی جو باویں لگیے آخازہ پہ یدائے ہاں دھید دویں ہاتھ پیغمبر نے پکڑے پکڑے کے سراندی بٹھایا پنڈی والے ہاتھ چھوڑ دیتے نہیں نہیں سراندی بٹھا کے قبلہ بی جدائے ہاں کہیں ولے سجاہت چندے کہیں ولے قبلہ چندے جتنے اس مجلے سے تھی سید بیٹھے ہو خصوصاً اگر میں نمات کرو تو میں ایک جملہ آکھی جاہاں شام دلیلے سارے ازاداری مان نلدسو جنا حتہ نو محمد بوسے دیں دہا او ہاتھ تازیانہ دے قابلہ شرم نہ کر شرم نہ کر جنہوں کہ اوہ نہیں اندر چھکل بنا لے کر بسم اللہ اوہ تیرے قل پڑھنا لے لقاویں دن تیرے قل پڑھنا لے مولا گوائے چھپا جاندن تیرے قل پڑھنا لے لقاویں دن تو برداشت نہیں کر سکدا میرا مرشد علی آدھے جلے میں زہران غسل دیوائے نہ غسل تو زہران دے حتھان دے ہوتے نیلے کالے نشان اوہ ظالم اوہ ظالم کلمہ پڑھنے والا بھئے فن تا نہیں نا یہ تا غم ہے یہ تا درد ہے جڑا بندہ اس ذکر نو فن سمجھ دا ہے وہ غلطی تے ہے ہاں بھئے فن تے چھے مہینہ بعد سال بعد ختم ہو جاند ہے فن مک جاند ہے اب آدھے جاند ہے میلک دفعہ اللہ زید کی شرے ازاد آرام دی میرے بھائی آدھے نا حساد ایک دفعہ بات دستو میلک دفعہ دستا جنہ حسانوں اوہ محمد بات دے دیں دا ہے اوہ ہاتھ تاز ہی آنا دیکھا بھئے اچھا یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑتے مک جاوے میں علمہ دے درمیان کھنا میں گناہگار کنہ نال ایرانی بہت بڑے عالم کو لے جملہ سنیا اور مقتل بچنی موجود ہے جدہاں بی بی درباری چھوڑ لی ہے نا ایک روایت تو تکتے بیٹھن والے نے انہاں لکھا ہے کہ بی بی نو نکھ دیتا بی واقعنتو بارے سے تو راستے لیچ دوسرے نال ملاقات ہوئی وہ اس پچھا دھئی رسول دیکھتے گئی آنے میں دربار اس کیوں بابتہ حق مگر مل گیا ہے کہ ہاں میں آیاتِ قرآنیہ تلائیلیس پیش کی تھی میں نے لکھ دیتا ہے اس بے دردی نالو خسے آئے اس تو اگر میری زبان جبت نہیں وہ لفظ اتنا آخ ہے اور میں آکھا کا جملہ بی بی چاندھی آئی میں نہ دے میں پتہ نے اس کیڑا ظلم کیتا ہے حسین دی امہ زمین تے جھانے گا اللہ اوہ میں قربان ہوں اوہ میں صدق ہو جاؤں اوہ میں صدق ہو جاؤں امہ العائمہ میں تکلیفہ ترائے مہینے پیو تو بات دنیا تے رئی اپنا سارے جملے چھوڑ دیتا ہے کتنے مہینے ایک روایت پچتر دن دی بھی ہے ایک نوے دن دی ہو ہو اے انتی یا جھاوی سفر میں ہے نا پیغمبر دی وفات تو انتی ربیو الول ایک مہینہ انتی ربیو الثانی دو مہینے اور انتی جمادیو الثانی جمادیو الاول تن مہینے تے درائے جمادیو الثانی دو اور تن اے ہے اوہ ترائے مہینے والی روایت ترائے مہینے پیو تو بات دنیا تے رئی تے ترائے مہینہ دے واقعات اس گلی چھپے ہوئے سجے ہاتھ نال تسبیل نہیں بڑھا میں تا مقاچ ہو جاتا ہے جس مقاہ نے جو رون دیا یہ مسلمانہ گرا چھوڑے آرہا بیت الحزن سیداؤں امتیاؤں جس درخت تلے رون دیا یہ وہ گرا چھوڑے آرہا کٹ چھوڑے آرہا اللہ اکبر میں نو خالق بھی قسم آج صبح انچہ آخا آج دو حائلہ آج صبح یا قل صبح اکے وقت اچترائے کم کھانا پکڑا دیا حسن حسین دیا چوتیاں دھوتیاں جا رہی ہیں میرا مرشد علی آکے پچھتے زہرہ قنیزہ موجودننن حکم دیوہا آواز اندر رب جانے میرے بات کوئی ننیا چوتیاں دھوتیاں دھوتیاں یا علی اجلس ماہی علی الارض میرے کل مٹی دبے چھو علی بے گئے میرے رو دیکھنا اللہ واسطے دل نرم ہوندہ آوے پر روندے آوے آئے انج میری سین حت بتے بی بی آدھین نو سال میں باپ تے گھر گزارے تے نو سال میں توڑے گھر گزارے اٹھارہ سالہ میں چھ میرے وال سے فیض ہو گئے ہیں اٹھارہ سالہ میں چھ میری قمر چھوٹ گئے ہیں یا علی میں تیرے گھر بھی چکیاں چلائیں میں تیرے پتران دی خدمت کی تھی تیری خدمت کی تھی یا علی میں تائیں امام دا گھر سمجھ کے میں پتور ہو کے تیرے گھر بھی سارو گی تا تری عظمت دے کیا کہنے بی بی ادھین لیکن یا علی جی میں تائیں جائیں امام دی خدمت دا حق دنیا دیا مجبوریاں دی وجہ توم سنسو میری سین آ دیئے یا علی رونڈا کیوں ہے ایک مقام ہو جاہو نہیں ہے میرا ایمان نے یا علی ایڈا اچھا رونڈا کیوں ہے آوازم زہرہ ماظرت تا میں منگنی چاہی دیائی ہو کیوں آوازم زہرہ تیرے باب محمد نے تیرا ہاتھ پکڑ کے میں علی دے ہاتھ پکڑتا ہی نا تیرے بابیں فرمایا یا علی میرا پتر کوئنی یا ہکا سینے اے میری امانتی ادھر خیال کریں زہرہ تیرے والسہ فیض ہو گئے زہرہ تیم پیو تو بعد بڑیاں تکلیف ہنجھتیاں زہرہ میری غربتی شخیط باب دے سامنے نہ کریں زہرہ جنا لوگاں تیرے تیرے ظلم کیتا ہے میرے آزمائے ہوئے لوگاں لیکن زہرہ تیرے بابیں فرمایا میرے باب تلوار نہ چاہیں بھو رکم بیبیہ دے یا علی میرے حسن حسین دا خیال کریں میری زینب و قلسون دا خیال کریں یا علی میری بڑی شرمہ والی تھی یہ یا علی اگر تیرے نلک دیگل کرنی ہو حسنہ او دیاں آلیں ہو موقع و دیگلیں دیوں دیئے تو سیان دیوں میں بیٹھی ہوں میری کانڈ دا ہولا گھن باندی ہے میرا مونڈا حلا کہ آزمائے میں نے علی باب کو فلانی گلتے پوچھتے ہو میں آزمائے زینب تیرا علی جیسا باپ آب پوچھتا رو کہ آزمائے میں تیری کل سم میں نے باب علی نال علی میں شرمہ دیگل اور قدیس سوچین اجری علی جائیں شریف بیو نال نی علی لی رب جانے پانچ لکھ باب دماثدہ مجمع ہوتے اللہ مانے اللہ تولی جنگی کرے یار بڑی دیر دی مجھے شروع ہے یہ تو اداعشک ہے تو اداعشک ہے تو اداعشک ہے میں تو سمجھا تھا کہے ہو سو لیکن نہیں تو سی تو بالکل تیار بیٹھے ہو مقان دے مانواز سے اللہ تولی جنگی کرے اللہ تسی ازادارا محفوظ رکھے میں سید دعا ہے ہو رکم آوازنے یا علی میرے بعد خاندانِ کلابیہ بھی شادی کریں وہ میری ہمنامیں جس بی بی نو ام البنین سٹ دے نہ کبلا اس بی بی دا نام بھی فاطمہ ہے فاطمہ نال شادی کریں وہ بہت پیار کر دیئے میری اولادنا ہو رکم یا علی کبھی وقت مل جاوی تا میری قبر دے تے تلاوت قرآن ضرور آکے کریں میں لہن داؤدی بچ تیری تلاوت چھنکے تے کوئی دعا کرے سن یا علی میرا غشل کفن دفن آپ کریں تے میں نو رات نو دفن آنے میں چھتے دن نو اولوٹیاں آئے 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 میں نو رات نو دفن آنے اور ایک وسیعت بی بی دی میں نلو کامتہ سینڈ نراض ہوئے بی بی آئے دی او لوگ میرے جنازے ویچنا آنے بابا جنا لوگ آنے نو تکلیف دیتی میں ہن مسجد جاؤں میرے مرشدہ کہا جاؤ ایلی مسجد ہوگی ہے میری سینڈ نے حسن حسین دے سرانتے امانے رکھیں نانے لی ذری سے جا کے میرے کتے دعا منگو اج میری طبیعت سخت نہ سازے فضا جی میں حجر عبادت جا رہی ہیں جب تک میری تصبیح تحلیل دا آواز آوے سمجھیں زہرا دنیا تے موجودے جدا میری تصبیح تحلیل دا آواز ختم ہوئے سمجھیں زہرا دی جان دنیا دے دکھا تے چھڑی فضا جی سین حجر عبادت کی گئی اندروں کنڈی لائی میں سن دیکھ رہی ہم سبو ہن کو دو سن دی آواز صاحبِ مرقات نے لکھا دی فضا دیے میں ستر مرتبہ سین دے حجر عبادت تے دروازے تی آئیا گئی دیا باہرہ والے دروازے تے اندروں کیونکہ سین فرمایا حسن حسین آمن نا پہلے ونو کھانا کھوامے وقت میں دعا ماندین حسن نانے دی زرید سجیوں بیٹھے حسین خبو بیٹھے چھوٹے چھوٹے امام حسن پر رکھے دربارِ خداوندی ویچھ دویں بھیرا خدایا دعا ان کے ماں پسران فاتمہ ہستے عوازاندے اللہ آدمہ کہیں کون سجیزو بہت آخواہ ہے اللہ اکبر میں نو مولدی قسم دعا بھیراوانو دعا مغدے مغدے نانے دی زرید نندر آگئی عالم خواب ڈٹھانے محمد آدمہ ملتھا ہوئے گریبان جاکے دعا پتران دمو چمکیا دے گھر والونیو ماں مر گئی بسم اللہ بسم اللہ عوازاندے گھر والونیو یتیمتے گئے بہت آخواہ ہے اللہ اکبر سارے مومن ایمان نال دسو ماں سوم بچے اومن جو انہوں پتہ لگے ساڑھی ماں دنیا تو ٹوڑ گئی کوئی ہوچ راند ہے سیوات حسن حسین تے زہراج ایمان یہ بہت آخواہ ہے تنو مسلط روڑا وے تمہن دعا ضرور کر جوڑے اما میں نانے دی زرید رہ گئے نہ لینہ نہیں سملے چوٹیاں ہوا وے چڑ دیاں لین رون دے ہوئے دھر دو دورے نہیں میں نوں مولا دی قسم دروازہ کھلا ہے فضا ملیے آوازاندے اما او ساڑھی ماں کن گئیے سملین سملین رہ لکے رو بھیے بڑے حوصلے نال آوازاندے ایبادت پہی کریں دیے آو توانو کھانا کھواوا پانی پلاوا آوازاندے اما تو تا جان دی اسا ماں زہراتو بغیر کھانا کدی نہیں کھا اللہ آتے جبلا سمینا ہے بڑے حوصلے نال دل برندہ آوے تو رون دے ہوئے آئے اللہ اکبر میں نوں مولا دی قسم جلے پنج منٹ گزرن فضا تے شہزاداندی گلنوں امام حسان تا پرے کھڑا ریئی حسین دو کا دمگاں ودائن دامن فضا را گریب دو حسین فضا دی چادر دا دامن پا ہے آوازاندے اما آوازاندے میں کن سنیار میں کربلا دا غریبا آوازاندے میں مدینہ چھوڑ ونجرے شرم نہ کر یار شرم نہ کر بسم اللہ میں نہیں آدم بسم اللہ اللہ کو رجلنگی کرے اللہ تو انہوں سلامت رکھ آہ آوازاندے میں میں مسافرہ ایک وین اور فرما ہاں چاہا کہے ہونسے نور انہیں بی بی فضا دی ڈھا نکلی آوازاندے نہیں حسین تو کیوں غریب ہیں حسن بھی امیرے تو بھی حسن بھی امیرے ہیں او کی میں اما آوازاندے تیرا نانا بھی محمد اگل سمجھیں گا لی اوندہ نانا بھی محمد تیرا بابا بھی ایلی اوندہ بابا بھی ایلی تیری ماں بھی زہرہ سمجھیں اوندہ ماں بھی زہرہ تو وی جنت دا سردار او وی جنت دا سردار آتھا جملہ اوندہ نانیو لڑیاں نکے نکے ہاتھ بتے آوازاندے امیر دا مانا ایتا نہیں یہ مانے تھمجھیں آوازاندے امیروں کو آدھین جنو وطن تے قبر نصیب آوازاندے میری لاشترائے دیاڑے آوارا بن شرم نہ کر شریفان روانے والے بسم اللہ بسم اللہ اللہ تریجن یہی کرے بسم اللہ میں لگ دفاک نراض نہ ہو بنا بسم اللہ اس تیرے ڈر کو لوں میں سٹیج حسین پہ کھڑا سیمی چھتنی پشت مولادی مدہ آئی خانی کریں ہاں یہ تیرے ڈر کو لوں پڑن والے پڑن جو غسل خزہ دیتا تیرے ڈر کو لوں مگر نہ مقتل دے اگر ورگردانی کریں تو بی بی نے علی نو قسمن وسیعت دیتی بی بی نے اوسیو اوسیتی مقتل کھنی کر بی بی زہرہ نے قسمن علی نو وسیعت کی تی کہ یا عریف تنو اللہ دا واسطہ ہے غسلنی قففننی و دفننی و صل علیہ غسل تون دیں قفن تون پمائیں جنازہ میرا تون پریں اپنے حسنال منو دفنائیں سیادہ اور حت بدیکھا نا میں نے اس جملے دیماغ کی اگر دیو جتی داریاں لے آو سید امتیو میں سوچتا رہی ہاں کیوں بی بی قسمن کیوں ویسے بھی حکمیں میں معصوم معصوم نغشل دے یہ تیار دیو نا غیر معصوم معصوم نغشل نہ جنازہ پر سل گیا اور نہ غتل دے سل گیا حکم ہے نا اللہ اکبر نال شوہر محرم ہوندہ ہے بی بی دے جسم پہ کوئی ایسے امت دے ظلم ہن اور سیداؤں اومتیاؤں جڑی زہراں نہیں چاندی کوئی ہور دیکھے اللہ اکبر اوصلہ کریں عزاد آرہاں آپو نہیں آکھا مطا کو آگا ساپ ساڑ رو آمن کی تیار دیکھنے میں نو مولدی قسم میرے امام زمانہ دا غینے حد بدیکھنا ساید اومتیو میرے بارویں امام دا غینے جڑا جوی زیارت نایچ رو رو کے بیٹھا دے میرا سلام ہوئے اس دادی تے علمک سورت اضلاحاں جہنے پاسدیاں پس لیاں ٹھوٹ گئیا ہے بسم اللہ بسم اللہ انہیں پاسے تحت رہ گیا ہے اللہ اکبر سنسو غسل کا فن ہوگی یہی جنادہ پیار ہوگے این قبلہ ہی ہو جائیں وے لے یہ رہی ٹائم ہے نو میرے مشہد نے زہر آدھا مید حجرہ عبادت ہی رکھا ہے وین سنے آئے کروٹ کروٹ جنت ہوئے اللہ ماں سید جواد چھبر نجفید انہیں سن تریہتر ویسے آقا محسن الحکیم ظاہرین ویسے ہو سو مولا ایلی دی زری دے باب القبلہ دے سامنے آقا محسن الحکیم دا مقبر ہے اتھے ترے جماعت دی اس سانی دی مجلسہ ہی میں حقیر ویسے موجود ہم تو آقا سید جواد شبر مرہوم نے یہ جملہ پڑے آئے مرہوم ہو دا ایلی دی زری ایریاں تک ہل دی دے یہ ہو جائیں گے لے میت حجر عبادت اچھ میرا امام دور کے بہر ہے سیدہ سلمان جی مولا ایلیہ ایلیہ حکم سیدہ در تم منا اہل البیتیں تو غیر سنیں تو ساڑھے بچویں تنہو چاچا سڑھیں دی آئی حسن حسین تنہو نانا سڑھیں دی ایک قرآن پکڑ بطول دی سران دی بہے کے سلاوت کر میں صبر بنا لما اور رو سنگیتا اللہ تنہو سلامت رکھے اللہ تنہو سلامت رکھے سلمان آدمینو مولا جی قسم پانچ منتنن گزرے میں تلاوت بیٹھا کرنا یا اچانک دروازہ کھل ہے دیکھا تا ایلیہ داما ملتا ہوئے گرے بانچا کے گرات مندہوں جملہ سنے آئے جات یاد آیا تری ہنج نورسی میں سید نو دعا کریں آوازان دے دیکھا تاما ملتا ہوئے گرے بانچا کے مولا ایلید یا ہنجوان آلداری پسی ہوئیے آوازان دے سلمان جی آوازان دے قرآن باندھ کر بہر نکلوانے مولا خیر تھا ہے مولا کسے حملہ تھا نہیں کی تھا کسے نات بھی خارجی کسے دشمن دا خطرہ تھا نہیں سیاد آدھے نہیں نہیں جلدی کر میں امام ہو کے پیادا قرآن باندھ کری تھائیں رکھ جا بہر نکلوانے سلمان آدھے میں قرآن باندھ کیتا ہے ہاتھ بان کیا کہ مولا مندزہ دا زائی رو کے فرمن میری غیرت دا سوالے جلدی بہر نکلوانے میری زینب ماہ آدھے میہ تیانی اوہ میری غیرت گوارہ نہیں کر شرم نہ کر شریفان اور عمروالا اللہ تیری زندگی کرے یار میری توقع تو بہت زیادہ رولے ایک وین ہور سنواما چاہاں سیادہ دے میری غیرت گوارہ نہیں کرے دی میری زینب دے روانگالہ ترے کرنا تے پوھے سلمان آدھے میں نکل گیا بی بی زینب آئی حسن آئی کل ٹھوم آئی ماد پیر چمینے سر چمینے سیادہ دے حل امو وَتَزَوَّدُ مِنْ زِيَارَةِ اُمَّكُمْ اپنی ماد آخری دیدار کرو اللہ اکبر اچانک علی بی بی سجے کھبیں پہی انجھولی پھیلانی دعا بھی منگیے روڑ یہ بھی سائی سجے کھبیں پہی میرا مرشد امام حسن عبی بابا نکل گیا بی بابا سیادہ دے حسن آئی میرا حسین کل گے یہ ہے کہ سیادہ دے حسن آئی اب آدان دے سارے آئیو میرا حسین نہیں آئی آنٹھاں جھولاں آواز آنڈے بابا باروں دیوار نال متھالا کے رونڈا کھڑوتا ہے اللہ واقعہ سمجھیں دل بن جا بھی تو رو لنی میرا امام بہر آئے دیکھے تا حسین دیوار نال متھالا کے رونڈا کھڑا ہے مو جمعہ سی آواز آنڈے حسین مویا نال نراض کوئی نہیں ہونڈا آب 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 آم آدھا آخری دیدار کر جڑے ہونڈا ہے نور انہیں آب آدھا دے نا بابا کیوں او فخر مریم میں فخر عیسی تھا کوئی شک نہیں آب آدھا دے جدہ مریم دنیا تو توریائی عیسی دھر کوئے نہیں انہیں بابا جدہ میری ماں توریائی میں گھر کوئے نہیں انہیں ہاں آب آدھا دے جدہ ہی سا آیا رشتہ دارہ دے ان مادہ دیدار کر پرے کھڑو کے رونداری آئی نیڑے نئی آیا دا جیتیں اممہ نہ بولاوے میں نا تھا مریم بولایا ہاں بابا ہاں مریم بولایا ہاں روکے آدھے جیتیں میں نو اممہ زہرہ نہ بولے تھی اللہ وہاں سے مروں دکھا ہے بہت بے شک رونا بھی تپیہ رو ہی آوازان دے میں بھی نا سا میں نو سٹے جے حسینی دی کا سام نوے ڈھیارے پاسے تو ہاتھ نہ چاور والی دے دو میں ہاتھ قفان دے بندہ چو بہر نکلے لے آوازان دے آمدہ غریب بچرہ شرم نہ کر آسلا آسلا شریف ازاد آرہا ہو اللہ تُڑھی زندگی کرے آسلا ایک ویند کی زندگی کھوڑ دے ہو بس میں بہت پہلے بسم اللہ بسم اللہ میں لگ جواب انہوں نے حسین اماما کر کے دور ہے میں تنگیا کے جھولی پھیلا باویں میں فقیر مزاجی آدمیاں اے بڑا قبولیت دے تیمے میرا امام فرمید دے دو ٹیم دعا منگی کر ایک اس ویلے جلے مجلس دے اختتام ہوئے ایک اس ویلے جلے ہر پاس گریہ بلند ہوئے کہیں معصوم دا روح مجلسی چاند ہے میرا ایمان ہے جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی معصوم ضرور اپنی جدہ ماجدہ دی مقان جھلڑ آیا ہوئے اور رل کے اس معصوم نو مقان دے بھیئے تنال اختتام مجلس تے پرتے دے اندروں شام دی مصافرہ تینڈ ہائی مار کے رومن والے واسطے ہت دعا دے گلند کی تی بیٹی ہوں دیئے اور رل کے روحیے اللہ اکبر حسین بسم اللہ حسین امہ امہ کر کے دوڑے آخری بین ختم بہت رو لیا ہی امہ امہ کر کے حسین دوڑے دومیات مادی گردن تلے مادے دومیات حسین دی گردن کہیں ولے زہرہ حسین دا مو جمدی کہیں ولے گل جمدی کہیں ولے حسین مادا مو جمد میں نو مولا دی کا سمپانی مینٹ نہ نو گزرے مقتل دا جملہ کوئی بنا بٹھ نہیں نازل جبرائیلو میں نا سما جبرائیل دا تاج لتھو ہے دومیم پر سر تے مرندود رو دا ہویا نازلو یا علی دا موڑا حلیز حکر مار کیا دے یا علی اللہ پیا فرمین دے جلدی حسین نما دے میتو جدا کر اب آدھان دے کیوں بسم اللہ اب آدھان دے کیوں رو کے جبرائیل دے ملائکہ دی عبادت چھوٹ گئی ماں پتر داویدہ نہیں پیدے دیکھ سکتے ملائکہ روندے پین عرشان تماٹے میں اللہ اکبر سیدہ دے او مائے سنیا اللہ واسطے او مائے او پترے میں کینے پتر تیمانوں جدا کروں اللہ پہ فرمے دے سیادہ دے اچھا تیرا بھی تصردار ہے نا کچھ تو ہمت کر کچھ میں ہمت کریں نا مینو مولا دیکا سمسک جا بازو حسین دائرین پی وہ گئی مجلے سے پنی تکلیفہ مصیبتہ حاجات دنی بھی نامی کھبا بازو حسین دا جبریل نپی جبرائیل حسین دا مونچ میں آواز دے مولا میں تیرا نوکر آیا کھڑا مولا میں تیرے جھولے جھولا وانا لائے کھڑا مولا میں تیرا درزی بن کے آوانا لائے کھڑا مولا میں تیرنو اپنے پراتے چاہ کے عرشانیاں سائرہ کرا وانا لائے کھڑا بس کر انو علی مونچ میں بس کرو میرا غریب بچڑا بس کرو میرا مسافر بچڑا بس کرو میرا یتیم بچڑا بس کرو میرا مظلوم بچڑا اللہ دے ملائکہ دیبادت چھٹ گئی ہے ہی میں نو مولا دی کسام بڑے پیار نال بڑی محبت نال زہرہ دے مئیہ تو حسین نو جدا کی تنے حسین دو قدم پچھا تے ہٹ گے پنڈی والیاں اگر میرے نہ رلو تب از ارگان دوائن سنوائی جاوان سارے ہاتھ بانکیا دے مولا حسین تیڑی بڑی چنگی کسما تے تینو مہ دے مئیہ تو جدا کروالا ایک باپ آئی بیا جبرائی لائی جنہ بوسے دے دے کے جدا کی تا قربان پہ دی شکینا دا جیڑی آدھی آئی تمہ چے نہ مارو موسیقی 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 محمد و علی محمد و فاطمون و لحسن بالحسین و من ذریت الهسین الوحق قاملہ و آجلہ تو فرمو نقاش حیدر اور ماریا جاویدن شفاء کلیتو فرمو الہی بیمارِ کربلہ دا صدقہ جملہ ممین ممنات جس بلا مصیبت تکلیف شدت بیماری ویچ گرفتاریں نجاتتو فرمو الہی خصوصا باور سید قرم حسین شاہ صاحب نو شفاء کاملہ و آجلہ عطا فرمو میرے عزیز ضمیر حسین دا بچہ بیمارے شفاء کلیتو فرمو واجد علی شاہ صاحب دی بچی بیمارے جتنے بھی مومنین ممنات جس بیماری ویچ گرفتاریں جوان خردان بزرگان صدقہ بیمارے کربلا دا شفاء عطا فرمو سید شمشیر علی شاہ صاحب نو شفاء کلیتو فرمو خالیت تیرے دربار اچ بلند ان تیری شان نہیں ایم خالیت واپس لوٹن مومنین مومنات بھریاں ہنیاں جھولیاں گھن کے اوٹھیجن ساڑے گناہوں دو نہ دیکھ اپنی رحمت دو نگاہ فرمو مولانا علی شاہ صاحب دی بچی بچی شفاء کلیتا فرمو اچھا مولانا علی شاہ صاحب دی مارم شفاء کلیتا فرمو بانیان دی سعی و محنت قبول فرمو رزق المال اولو جج برکت ادا فرمو عذاب قبر و برزخ و حشرت و مواطن و محفوظ فرمو شیعان علی نو محفوظ و معمون فرمو بے اولادان و اولاد نرین آتا فرمو ساڑے گناہوں دو نہ دیکھ اپنی رحمت دو نگاہ فرمو مجلس عزادہ سوا مرہوم مغفوظ سید تفسیر حسین شاہ صاحب رنہ دی والد مرہوم جروپور فتونوں پہنچا جنت اچ مقام اتا فرمو شفاعت محمد و آل محمد نسیب فرمو خدا یا قرآن شعب زمان امام زمان دظہور فرمو الہی قائد ملت جعفریہ علامہ سید آغا حامد علی شارسہ موسفی النجفی نو ہر آفت و مصیبت محفوظ فرمو انہ دا سایا قائم دائم فرمو خجت اللہ امام زمان دظہور فرمو آسان بین قابل بنا مولا بزیارت مشغف ہو سگیر یا من یقبل اليسیر و یعفو عن الكثیر سورة الفاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ الرحمنين والحمدلہ